مہا سکرام دوہزار چوبیس میں آپ کا بہت ویلکم کرتے ہیں میں ہوں ہینا زبیر اور شروعات کریں گے ایک اہم خبر کے ساتھ ایل جی منو سنہ کی حالیہ کتھی ٹپڑی کو لے کر بی جے پی اور ویپکشی دلوں کے بیچ راجنے تک لڑائی چل گئے ہیں اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جمع کشمیر میں اسی پرتیشت لوگ تتکال ویدھان سبھات چناؤں نہیں چاہتے ہیں اور موجودہ ویوستہ کو جاری رکھنے کے پکش میں ہیں عمر عبداللہ سجادلون جیسے ویپکشی دلوں کے نیتاؤں اور پی ڈی پی اور کانگریس کے لیڈروں نے ان ٹپڑیوں کو لے کر ایل جی اور یہاں تک کی بی جے پی پر بھی نشانہ سادھا ہے اور کہا ہے کہ ایل جی کی ٹپڑیوں سے پتا چلتا ہے کہ بی جے پی جمع کشمیر میں ویدھان سبھات چناؤں کرانے کے خلاف ہے حالانکہ دوسری اور بی جے پی نے ایل جی کی ٹپڑیوں کا بچاو کرتے ہوئے کہا کہ بھاچپا بھی جمع کشمیر میں لوگتان ترک سنستانوں کی ترنت بحالی کے لیے اچھ سکھ ہے تو ایل جی منوٹ سنہ کی حالیہ کتھپڑی کو لے کر بی جے پی اور ویپکشی دلوں کے بیچ راجنیتک لڑائی دیکھی جا رہی ہے اور خاص طور پر یہاں کے ویدھان سبھات چناؤں کو لے کر لگتار بیان آروپ پرتیاروپ کا دور شروع ہو چکا ہے چلیں اسی دیر رکھ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سیوگی سمیر بھٹ سمیر جس طرح سے لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویدھان سبھات چناؤں کو لے کر الگ الگ تیاریاں یہاں پر نظر آ رہی ہیں لیکن اب جو یہ کتھپڑی سامنے آئی ہے کس طرح کا ماحول دیکھا جا رہا ہے پوری ڈیٹیلز آپ سے ہی سمجھنا چاہیں گے سمیر دیکھیں آپ کو یاد ہوگا اگر ہم پچھلے بھی دیکھے ہیں تو اس سے پہلے بھی الگ منوش سنہ نے یہ کہا تھا کہ یہاں کی پرستیتیاں یہاں کی ویوستہ یہاں کا جو آہ سسٹم چل رہا ہے اس سے لوگ خوش دیکھ رہے ہیں اور وہ ایک ریسپانسبل آہ پوسٹ پہ ہیں ایک ریسپانسبل آہ پوسٹ پہ وہ آہ اس وقت کارون ہے اور ان کا یہ کہنا کہ یہاں پہ سب کچھ ٹھیک اور لوگ آہ اچھا فیڈ بیک ان کو دے رہے ہیں آہ ابھی حالی میں پھر انہوں نے اس بات کو دو رہا ہے کہ جمہ کشمیر میں جو ویوستہ ابھی چل رہی ہے جو سسٹم چل رہا ہے اس سے تقریباً ایٹی پرسن لوگ خوش ہیں اور وہ چاہتے کہ یہی سسٹم آگے بھی چلنا چاہیے کچھ دیر اور آہ اور ان کا یہ ترک ہے کہ جمہ کشمیر میں آہ اگر حالات ہیں وہ نارمل ہو رہے ہیں سٹون پیلٹنگ نہیں ہو رہی ہے آتنگوات پہ کابو پایا گیا ہے ڈیولپمنٹ کے کام بہت تیزی سے چل رہے ہیں اور جو لوگوں کو بنیادی فیسلٹیز ہیں چاہے گاؤں میں رولر ایریاز میں یا اربن ایریاز میں بہت ساری سکیمز لائی گئی ہیں تو الجی منو سنہ کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ سے آہ چاہتے ہیں کہ یہی آہستہ رہے اور اسمبل الیکشنز ابھی لوگ نہیں چاہتے ہیں تو ان کا اپنا ترک ہے ان کا آہ ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں سے ملتے ہیں اور جو فیڈ بیک ہے اس آدار پر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن آہ آہ منو سنہ کی یہ جو بات ہے یہ اپوشن پارٹیز کو گوارہ نہیں ہوئی ہے خاص کر جو نیشنل کانفرنس ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو نیشنل کانفرنس وہ سب سے باہد ہوں یہ کہتے ہیں باقی پارٹیز بھی تو ہے لیکن نیشنل کانفرنس سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں کہ جل سے جل چنا ہونے چاہیے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ الیکشنز الیکشنز اگر جلد سے ہوں گے تو ان کو نیشنل کانفرنس کی اس میں جیت دکھ رہی ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ماحول جو ہے سیاسی ماحول تو وہ نیشنل کانفرنس کے حق میں ہے پی ڈی پی جل سے جلد اسمبلی الیکشنز کروانے کی زیادہ بات نہیں کر رہی ہے وہ کہہ رہی کہ دارہ تین سو ستر کو جو ہٹایا گیا اس کو ریسٹور کیا جانے چاہیے اس کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں ان کا جو زیادہ زور ہے وہ اس طرف ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے لگ رہا ہے کہ اس وقت جمہ کشمیر میں پی ڈی پی کی اتنی زیادہ سیاسی حیثت نہیں یا اس کی جو حالت ہے کمزور ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے پی ڈی پی زیادہ نہیں کر رہے لیکن اگر کانگریس اور نیشنل کانفرنس دیکھیں وہ زیادہ زور دے رہے ہیں بی جے پی اور اپنی پارٹی جیسے پارٹیاں وہ بھی کہہ رہی ہے تو عمر عبداللہ کا جو بیان تھا آپ نے دیکھا انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہیں کہا کہ آل جی نے جو کہا ہے وہ غلط ہے وہ نہیں چاہتے یہاں پہ الیکشنز ہو اور اس کے بھانے انہیں نہ صرف آل جی بلکہ آل جی پی پہ بھی نشانہ سادہ اور یہ نشانہ نہ صرف عمر عبداللہ نے نہیں بلکہ آہ سجادلون آ یا باقی پارٹی پی ڈی پی ہے باقی کانگریس ہے ان لوگوں نے بھی آہ سادہ ہے بی جے پی پہ اور کہا ہے کہ بی جے پی ہی نہیں چاہتی یہاں پہ الیکشنز ہو اور جو یہ آہ آل جی نے کہا ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہاں پہ ڈیموکرائٹک سسٹم کو واپس ریشٹور کرنے کے لیے آہ کوئی بھی پہل نہیں کی جا رہی ہے کیونکہ عمر عبداللہ نے کہا کہ وان نیشن نو ایلیکشن انہوں نے یہ کہا کہ وان نیشن وان ایلیکشن کی بات ہو رہی ہے لیکن جمہو کشمیر میں ایسا لگا کہ ہاں وان نیشن نو ایلیکشن کی بات ہو رہی ہے تو ایلیکشن کیوں نہیں کرایا جا رہے ہیں اس پر سوالیاں نشان لیکن میں آپ کو بتا دوں جو پولٹیکل ابزورورس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ایکسپرٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ آہل جی منو سنہ نے یہ نہیں کہا کہ یہاں الیکشن نہیں ہونی چاہیے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں کی جو ویوستہ ہے خوش دیر کے لیے اس میں لوگ خوش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ایمجیٹ میں اسمبلی الیکشنز دوں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آل جی منو سنہ نے اس سے پہلے بھی کئی فنکشنلز میں بات کی میڈیا کے ساتھ بات کی جو انہوں نے اپنی سپیچ میں انہوں نے کہا انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں جلد سے جلد اسمبلی الیکشنز ہو وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتے ہیں جب تک وہ یہاں رہیں گے وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ یہاں سے چلے جائیں واپس تو لوگ ان کا نام لے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ان کو یاد رکھا جائے کہ انہوں نے یہاں پہ ترقی کی کام کیے ترقی کے کام کیے جب لوگ یہاں ان کو جب یہاں سے جائیں گے اپنی سٹیٹ میں تو لوگ یہاں کے ان کے نا ان کے کام کو یاد رکھیں بہت دیر تک کہ انہوں نے واقعی میں کچھ کام کیا ہے تو یہ ال جی منوسنہ نے ایک انڈیکیشن دی تھی وہ پہلے سے دی ہے کہ وہ یہاں پہ زیادہ دیر کے لیے ان کو ایک کام کیا گیا ہے سینٹرل گورنمنٹ کے طرف سے وہ اس کام کو پورا کر رہے ہیں ان کا یہاں پہ رہنے کا کوئی منشاہ نہیں ہے اس کا ساتھ مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ال جی ایڈمیسٹریشن ہے وہ زیادہ دیر جہاں نہیں رہے گی اس پہ پرائنسٹر نے بھی ہوم مینسٹر نے بھی بی جی پی کی لیڈرشپ نے بھی جمع کشمیر کی بی جی پی لیڈرشپ نے بھی صاف کہا ہے کہ یہاں پہ زیادہ دیر تک اسمبلی الیکشنز کو ٹالا نہیں جائے گا اسمبلی الیکشنز بھی یہاں پہ کروائے جائیں گے آپ کو پتہ یہ ہے منسپل پھر پنچائت اس کے بعد لوگ سبح دوہزار چوبیز اور اس کے آس پاس ہی یہاں پہ ویدان سبح کے پولز بھی کروانے کی چرچہ آئے ہیں تو اسمبلی الیکشنز کروانے یہاں پہ بلکل یہاں پہ اس کا حق بھی بنتا ہے ایل جی منو سنا کے بیان کو ہی بھی جے پی والے کہتے ہیں کہ بیان کو تور مرود کے پیش کیا جا رہا ہے ان کی جو بیان ہے ان کا جو کہنا تھا اس کو غلط ڈنگ سے لیا جا رہا ہے ان کا یہ کہنا نہیں تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ پھلال کچھ دیر کے لیے ویوستہ میں لوگ خوش ہیں جو چل رہی ہے ویوستہ جو سسٹم چل رہا ہے جو پرکریا چل رہی ہے گورنمنٹ کی کیونکہ یہاں پہ کام ہو رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے ایمپلائیمنٹ کے ایونیوز پہ فوکس ہے یا جو باقی سکیم ہیں ان کی ایمپلیمنٹیشن اچھی ہو رہی ہے کرپشن پر کابو پایا جا رہا ہے آتنگوات پہ کابو پایا جا رہا ہے تو لوگ الگی منو سنا نے یہی کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے لیکن نیشنل کانفرنس اور باقی پارٹی اس پہ خوب راجنیتی کر رہی اور ہم نے صبح سے دیکھا اس پہ بیان بازیاں بہت ہو رہی ٹویٹر کا سوشل میڈیا کا سارا لیا گیا جو پوشن پارٹیز ہیں لیکن یہ گیم میں سیاست ہے اور سیاست اس پہ خوب ہو رہی ہے بلکل بلکل سمیر آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ سیاست ہے اور اس میں سب کچھ ممکن ہے اور سمیر ہم یہ بھی آپ سے ہی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے الیکشن کو لے کر لگتار ہر پارٹی کہتی رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن ہو کئی ایسے بیانات آتا ہیں کئی بار آپ ایسے لیڈر سے بات کیے جو کساف طور پر کہتے ہیں کہ اگر کل الیکشن ہونا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک موضوع چاہیے ایک ٹاپک چاہیے جس پر پارٹیاں بیانات دے سکیں آروپ پرتیاروپ کر سکیں لیکن اس سب کے ساتھ جو ترقیاتی کام ہیں وہ تو نہیں رکیں گے نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا اس پہ سیاست تو جم کے ہو رہی ہے اور سیاست ہوگی بھی جتنی بھی اسمبل الیکشنز کا جی کہ آپ کو پتا ہے یہ کوٹ میں بھی سپریم کوٹ میں بھی اس وقت چل رہا ہے تریسیونٹی پہ ابرگریشن پہ اس کا فیصلہ آنا باقی ہے اور کیا کوٹ کہتی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی اپلیکیشنز دائر کی گئی ہیں آپ کو یاد ہوگا ہرج دیو جو پینتھرز پارٹی کے انہوں نے بھی کوٹ کا سپریم کوٹ کا سہرہ لیا تھا انہوں نے بھی ایک ڈیریکشن مانگی ہے کوٹ سے کی یہاں پہ الیکشنز کروانے کی تو جمہ کشمین میں اسمبل الیکشنز کروانے کے لیے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جس طرح میں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ بات کریں اور آف ریکارڈ جو بی جی پی کی لیٹرشپ ہے اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اس کا فیصلہ لینا ہے اپوشن پارٹیز یہ کہتے ہیں کہ اگر حالہ ٹھیک ہے کم ہوئی ہے آتنگوات کم ہوا ہے لوگوں میں اچھا پن آ رہا ہے یہاں پہ ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں تو اسمبل الیکشن کروانے کے لیے ویدان سبھا پولٹ کروانے کے لیے آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں تو زہر طور پر یہ جو مسئلہ ہے یہ جو معاملہ ہے بہت طویل طریقے سے یہاں پہ طول پکڑ رہا ہے اور اس پر راجدیتی ہو رہی ہے راجنی تک پولٹیکل پارٹی اس پر لگاتار بیانبازیں بھی کر رہی ہیں بی جی پی اپنے آپ کو ڈیفرنڈ کر رہی ہے لیکن آف درکار اس کے جو لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہاں ویدان سبھا پولٹ کروانے ضروری ہے کیونکہ ڈیموکریٹک سسٹم کو ریشٹور کرنا اور الجی منو سنا بھی یہ لگاتا ہے ہم نے کچھ دن پہلے جب نگروٹا میں یہاں پہ ایک فنکشن ہوئی تھی اس پر ہم نے پوچھا تھا ان سے کہ کیا اسمبل الیکشن کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں تو ان نے کہا کہ ہم کبھی بھی یہاں پہ اسمبل الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں جب بھی ہری جنڈی ملتی ہے جب بھی الیکشن کمیشن بولتا ہے لیکن اس وقت جو منسپل اور پنچات پولٹس کے لیے ہے آپ کو یاد ہو گا اس کے لیے پروسس چل رہا ہے اس کی لیے پرسیتیاں چل رہی ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں جب لوگ سبا پولز ہوں گے تو اس کے بعد یا اس کے آس پاس ہی اسمبلی کے ویدان سبا کی یہاں پولز ہوں گے کیونکہ پانچ سال ہو گئے ہیں یہاں پہ نہیں کوئی سرکار نہیں ہے اور دس سال پہلے یہاں پہ ساڑھے نو سال پہلے یہاں پہ چناو ہوئے تھے تو چناو کروانا یہاں پہ اب بہت لازمی بن رہا ہے لیکن جو تور مرور کی سیاست کی جا رہی ہے بیانوں کو کو یا آہ تھوٹس کو اس پہ آہ اس پہ لگانے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ چیزیں سیاست میں آگئی اگر ال جی کچھ کہتے ہیں یا آہ کوئی اس پہ اتنی بڑی سیاست جو ہو رہی ہے اس پر بھی جو آہ جانکار ہیں وہ حیران ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیولپنٹ کے ایشیوز پر اگر آپ سیاست کر رہے ہیں اگر آپ ایمپلائیمنٹ پے کر رہے ہیں یا باقی چیزوں پہ وہ دکھتا ہے لیکن آہ اسمبلی الیکشنز کروانا یہ الیکشن کمیشن کا پروگیٹیو ہے اس میں سینٹرل گورنمنٹ جب نوٹ دے گے الیکشن کمیشن جب نوٹ دے گا تو تب یہاں پہ الیکشنز ہوں گے اس میں جو پولٹیکل اس میں ال جی ارمسٹیشن یا پولٹیکل یہاں پہ پارٹیز ہیں ان کا کوئی زیادہ سٹیک نہیں ہے تو اس پہ سیاست نہیں ہونی بلکل اور دیکھنا اہم رہے گا کہ کیا کچھ جو ہیں اور بیان بازیاں ہوتی ہیں اور اس سب کے بیچ میں کس طرح سے جو لوگ ہیں وہاں کے ان کا کیا کچھ موڈ رہتا ہے بہت بہت شکریہ سمیر بھٹ آپ کا تمام تر جانکاری کے لیے انالیسس کے لیے تو بہت اہم خبر جس پر لگتار ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں ایک اور اہم خبر مہا سنگرام دوہزار چوبیس میں ہیماچل سے ہے ہیماچل پردیش ویدھان صبح کا سبتہ بھر چلنے والا مونسون ست سونگوار سے شروع ہو گیا جیسا کہ اب ایک شتھا ستر میں ستہ پکش اور پکش کی اور سے بڑے پیمانے پر آروپ پرتی آروپ دیکھنے کو ملے ہیماچل پردیش کے مکہ منتری سکھیندر سنگھ سکھو نے سونگوار کو ویدھان صبح میں ایک پرستاو پیشکر آگرہ کیا کہ کینڈر راجی میں ہالیا آبدہ کو راشتی آبدہ خوشید کرے اور اس سب کے بیچ بھاچپا نے ستہ رونڈ کانگریس پارٹی پر حملے تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پارٹی کے لیڈر اور کارکرطہ ہیماچ پردیش کے بار پرباوت لوگوں کے گھاؤں کو بھرنے میں سرکار کی کتھٹ بھی بھلتاؤں کے خلاف پچیس سپٹمبر کو ہیماچل ویدھان صبح کا گھیر آپ کریں گے تو ہیماچل میں بھی مونسون سطر جیسا کہ امید تھی پوری طرح سے ہنگا مخیز نظر آ رہا ہے اور ستہ پکش اور پکش کی اور سے بڑے پیمانے پر آروپ پرتی آروپ کا بھی دور دیکھنے کو مل رہا ہے سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ پہنچود ہے ہمارے سہی ہوگی رنویر سنگھ رنویر آج کا آپ سے جاننا چاہیں گے جو مونسون سطر کے بارے میں لگتار ہم بات کرتے رہے ہیں کہ آروپ پرتی آروپ کا دور یہاں پر دیکھنے کو ملے گا کیا کچھ آج خاص رہا سطر کے بیٹر اور کچھ کچھ ایسے شبد آج بھی بولے گئے دنے سطر کی کاروائی سے ہتھانا پڑا ہے اور اس کو بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے تلکی دیکھی گئی ہے حالانکہ بیچ میں کچھ مسئلوں پر کچھ ستسیوں کی طرف سے گم بھی ہونے کی بات کئی گئی تو اس پر کافی چرچہ بھی اس دوران پورے چرچہ کے دوران دیکھنے کو ملے گئے حالانکہ ابھی جو چرچہ ہے جو مکھے مندری کی طرف سے سنکلپ لائے گیا ہے جو پرستاب لائے گیا ہے کہ راشتری آبدہ گشت کیا جائے اس پر چرچہ ابھی جاری ہے کم سے کم ابھی قریب قریب پندرہ سدہ سے ابھی ایسے ہیں جن کو اپنی بات سدن کے بہتر رکھنی ہے یہ تلکی جو ہے پچھلے کل ہم نے دیکھا تھا وہ جو دور ہے وہ آج بھی دیکھنے کو ملا صبح پرشنکال کے دوران بھی جڑب ہوئی ہے ہلکی نوک جھونک ہوئی ہے اور کافی جو ہے تنہ تنی بھی دیکھنے کو ملی لیکن زیادہ ہنگامہ جب نارے بازی اس وقت دیکھنے کو زیادہ ملی جب سی پیس سندر تھاکور اپنی بات رکھ رہے تھے آبدہ کے دوران اور جو مدد دوہزار تیرہ کا ذکر انہوں نے کیا جب منمون سرکار جب اکیندر میں تھی اور اترہ کھڑ میں جو پراستی ہوئی تھی اس وقت جو مدد راشی دی گئی تھی اس کا ذکر کیا تو اس پر بپکش کی طرف سے کچھ ٹپنیاں ہوئی نیترہ پتی پکش نے کہا کہ تتھیوں کے ادھار پر بولا جانا چاہیے اور ستہ پکش کی طرف سے ایک آگیا کی تتھے ہیں وہ سدن کے ٹیول پر بھی رکھے جائیں گے تو اس پر جو ہے بات جو ہے کچھ اور زیادہ بڑھ گئی بات جو ہے نارے بازی تک پہنچ گئی ستہ پکش کی طرف سے بھی نارے بازی ہوئی اور بپکش کی طرف سے بھی نارے بازی دیکھنے کو ملی اور ہستا کشیپ اس میں سپیکر کو کرنا پڑا اس کے بعد جو ہے کچھ سدسیے دولوں پکشوں کے جو سدسیے وہ شانت ضرور ہوئے اور اس طور پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ڈپٹی سی ایم ہے مکیش اگین ہوتری انہیں بھی سدن میں آج گصہ آیا جب نیتا پتی پکش کہہ رہے تھے جب یہ کہا جا رہا تھا ان کی طرف سے کہ تتھے ہین باتیں ستہ پکش کی طرف سے کہی جا رہی ہیں تو اس وقت اس بات پر اپ مکی منتری کو گصہ آیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ شانت بھی ضرور ہوئے لیکن ہاں تلکھی کافی ہے مدو پر بحث ہوئی ہے اور آج جس بات کی امید کی جا رہی تھی کہ جو ہنگامہ ہونا تھا وہ ہنگامہ آج بھی دیکھنے کو ملا حالانکہ جو یہ شورگل ہوا جو نارے بازی ہوئی ہے وہ سدن کی کاروائی سے ریکارڈ سے اسے ہٹا دیا گیا ہے کول ملا کر آج کا جو دن ہے ابھی تکہ ہم دیکھیں ابھی دو چرچہ اور بھی ہونی ہے تو آبدا پر ہی پورا جو دھیان ہے وہ سدن کا ہے اور اس پر چرچہ جو ہے برسطور جاری ہے اور آروپ پرتیاروپ کا دور بھی خوب چل رہا ہے ایک دوسرے پر سیاسی تیر بھی چھوڑے جا رہے ہیں اور جو کچھ ناکامیاں رہی ہیں ستہ پکش کی طرف سے ستہ پکش کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی کمی جو ہے رہ جاتی ہے اس کو ضرور پورا کیا جائے گا بلکل تو یہ تو رہی آج کے مونسون سیشن میں کس طرح کا وہاں پر محول دیکھنے کو ملا وہ تمام تر باتیں پچیس سپٹمبر کو ہیماچل ویدھان صبح کا گھیراو بھی کرنے والا ہے اپوزیشن اس کے تعلق سے بھی آپ جاننا چاہیں گے اور ہم یہ بھی پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ وپکش نے پہلے ہی باقاعدہ ایک رنیتی تیار کی تھی کس طرح سے سرکار کو گھیرا جائے اور آبدہ کو لے کر خاص طور پر وپکش لگتار حملہ ور رہا ہے دیکھیں یہ اس سطر کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے ابھی دو ہزار چوبیس کی تیاری ابھی سے دیکھ رہی ہے دونوں دلوں کی اگر ہم بات کریں خاص کر وپکش کو دیکھیں وپکش کس طرح سے گھیرا ہے چنچن کر کن باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور دو ہزار چوبیس کا ذکر بھی یہاں صدن کے بھیتر بھی اٹھ رہا ہے جو پچیس ستمبر کو بھاجپا پردرشن کرنے جاری ہے اس میں دیکھیں تین چار بڑے مددے ہیں جو بھاجپا اٹھا رہی ہے جو صدن کے بھیتر بھی یہ جارہا ہے ایک تو سنستانوں کو بند کرنے کا مددہ ہے کریں جو کرمچاری چین آیوگ ہے جسے بھنگ کر دیا گیا تھا اس کو نئے آیوگ کو ستاپید کرنے کی بات تو کئی ہے لیکن وہ فنکشنل کب ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہے مہنگائی کی بات اس میں ڈیزل پر بیٹ راجے سرکار نے بڑھائے سیمنٹ کے ادام مہنگے ہو گئے ہیں اور اس طرح کانگریس کی جو گارنٹیاں ہیں یہ بہت کچھیں کیسے پرمکھ مدد ہیں جن پر بھاجپا پردرشن کرنے جاری ہے اور یہ جو پوری دھوری ہے یہ دوہزار چوبیس کے اردگرد ہی گھومتی جا رہی ہے اور راجے سرکار کی طرف سے بھی جو باتیں کہی جا رہی ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ راجے سرکار کا کانگریس کی سرکار کا نشانہ کس طرف ہے کیونکہ دوہزار چوبیس اب ملکل بلکل اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مونسون سطر کو لے کر ہنگامہ لگتار دیکھنے میں آ رہا ہے اور لگتار ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا اس سب کے بیچ میں جنتا کے مددوں کا خاص خیال رکھا جائے گا اس پر بھی ہم بات چیت کرتے رہیں گے رنبیر سنگھ بہت بہت شکریہ آپ کا تمام تر جانکاری درشکوں تک پہنچانے کے لئے اور یہاں مہا سگرام دوہزار چوبیس میں فلحال اتہ ہی ہماری پوری ٹیم کو دیں اجازت نمسکار